اسلام علیکم جائز میں نے میچو دی آمران ویلکم ٹوٹر ویزا سینٹر آج میں بات کرنے والا ہوں یوکے کے لیے جو پری ایشنل پروٹوکول کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کیونکہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے لوگ ہر کوئی بندہ مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پری ایشنل پروٹوکول کر دوں اور وہ یہ سوچا جاتا ہے پری ایشنل پروٹوکول کرنے کے بعد کے ہنڈر پرسنٹ ویزا لگ جائے گا دیکھیں پری ایشنل پروٹوکول ایک لیٹر ہے جو بیفور گوئنگ ٹو دی جیوڈیشی ریویو کیا جاتا ہے ہم کسی چیز کو کلیم کرنے کے لیے ایک نوٹس کو بیٹھتے ہیں وہ ایک نوٹس ہے جو لیٹر ہے جو ہم سینٹ کرتے ہیں یوکے وی ای کو کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے جس کی اسیسمنٹ غلط ہوئی ہے جس کی بیس آپ نے بنائی ہیں ان کے گراؤنڈز یہ ہیں اور ان کو کنسیڈر کیا جائے یا تو ہمیں ویزا ایشو کیا جائے اگر ہمیں ویزا ایشو نہیں کیا جاتا ہماری اپلیکیشن کو ریکنسیڈر کیا جائے اور ہمیں نیو ریفیوزل یا پھر اس کا نیو ڈیسیزن دیا جائے یہ ہوتا ہے پی ایشنل پروٹوکول ہم تو اس سے ویزا مانگ رہے ہوتے ہیں پر وہ جب بھی ریکنسیڈر کرتے ہیں وہ ریفیوز بھی کر سکتے ہیں اور ویزا ایشو بھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنی گراؤنڈز بنا کے ان کو چیلنگ کر دیتے ہیں یعنی کہ وہ جو لیٹر ہم بنا رہے ہیں یہی لیٹر ہم کورٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں جیسے اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو ڈیچر ریویو اپی ایشنل پروٹوکول سے پہلے یہ جو اپیل کا سسٹم تھا وہ اپیل جو تھی وہ فری اف کورس ہوتی تھی ٹھیک ہے جو اپیل کی فیس ہے وہ ہوم آفس کو پی کرنی پڑتی تھی اپیل کے لیے کورٹ کی کوئی فیس نہیں تھی اگر اپیل کی تھوڑی بہت فیس بھی تھی تو وہ نینٹی نائن پاؤنڈ جو ہم پی کرتے ہیں ویزا فیس اسی میں سے تھی ٹھیک ہے تو جب بھی اس کے کورس بہت زیادہ ہونے لگی اور ہر بندہ اپیل کرنے لگا تو ہوم آفس کا جو ویزا فیس ہے اس میں سے کچھ مل نہیں رہا تھا اور بلکہ وہ ان کے آنکسٹرہ لگ رہے تھے کورٹ کے کیسز میں تو اس چیز کو انہوں نے وائڈ کیا اور انہوں نے وہ اپیل کا رائٹ ہتم کر دیا یعنی کہ وہ ویزا دیں گے نہیں دیں گے اب ان پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد انہوں نے پری ایشنل پروٹوکول انٹریڈیوز کروایا اور جیڈیشل ریویو انٹریڈیوز کروایا اور اس میں بتایا گیا کہ اگر آپ اپنی طرف سے پیسے پی کریں گے تو آپ کوٹ میں یہ کیس لائے کے جا سکتے ہیں سو کوٹ میں کیس لے کے جانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ رائٹ ہیں اگر آپ کی ڈکمیٹیشن کلیر ہے پرپرز ایوزٹ کلیر ہے ہوم ٹائز کلیر ہے بینک سٹیٹمنٹ کلیر ہے آپ کی ہر چیز کلیر ہے اور پھر بھی ویزا آفسر بجسٹ یہی سوچ کے کہ آپ کا پاسپورٹ بہت ویک ہے یا پھر آپ واپس نہیں آئیں گے ان کی اپنی اسیسمنٹ کر کے وہ ویزا نہیں دیتا تو اس بیس پہ پیشن پوٹوکول کیا جا سکتا ہے پیشن پوٹوکول میں ان چیزوں پہ چیلنج کیا جاتا ہے اور بعد میں وہی چیزیں جا کے کوٹ میں بھی چیلنج کی جاتی ہیں اور کوٹ میں ان کے پروفز بھی اٹیج کی جاتے ہیں اور وہاں پہ ہیرنگ پہ جو ہوم آفس ہے ان کو بھی ریپلائی کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی ریپلائی کرنا پڑتا ہے آپ کو اس کے لیے ایک سولیسٹر کی ضرورت بڑتی ہے اور کافی لوگ یہاں پہ سکیمڈ ہو جاتے ہیں پیشن پوٹوکول کر کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آر کر دیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ ایک سینریو بہت خراب بن چکا ہے لوگ اپنے ایمیز یوز کر لیتے ہیں لوگ اپنے پرسنل ڈیٹیل ڈال دیتے ہیں اور پھر جو بندہ ہے وہ اس کو پتا ہی نہیں چلتا ہے ایک سال اس کا کیس پرننگ میں رہتا ہے دو دو سال پرننگ میں رہتا ہے جب وہ اس کی اپڈیٹس لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپڈیٹس ان کو نہیں ملتی اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس اپلیکیشن کا کوئی سیسٹ نہیں ہے آپ میں سے کوئی بھی بندہ پیشن پروٹوکول کرنا چاہتا ہے تو میرا نمبر آرہا ہوگا میرے نمبر پر آپ مجھے کنٹیکٹ کریں اپنا ریفیوزر بیچیں اگر آپ کو اپیشن پروٹوکول کرنے والا ہوا تو ہم ضرور فائل کریں گے اور اس پہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ویزا کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں یوکے کا ویزٹ ویزا سب سے ایزی ویزا ہے اگر آپ ان کے فرمولا کو ان کی سٹریجری کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے اگر ان کے ڈوکمیٹیشن جو وہ چاہتے ہیں اگر آپ دے دیتے ہیں تو آپ کا ویزا ایشیو ہو جاتا ہے اس یوکے ویزا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریول ہسٹری بھی میٹر نہیں کرتی اور فریش پاسپورٹ بھی بھی ایشیو کر دیتے ہیں بس آپ کا پرپس آپ ویزٹ کلیر کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ میں سے کوئی بندہ یوکے ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے یا اس کا ویزا ریفیوز ہوا ہے تو پریشن پروٹوکول کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے کنٹیک کر سکتا ہے میرا ورساب نمبر سکرین پہ آ رہا ہوگا یوکے ویزے سے بھی آپ دریک کنٹیکٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کو اس چیز کی اپڈیٹ نہیں دے گی کیونکہ اس چیز کی اپڈیٹ اگر اس نے جے آر کیا ہے جوڈیشیو ریویو کیا ہے کسی بھی بندے نے آپ کا تو وہ وہ لائر دے سکتا ہے جس نے کیا ہے اس نے کس کورٹ میں کیا ہے کس ریفرنس سے کیا ہے کیا چیز ہے وہ ساری ڈیٹیل اس کے پاس موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اسی ریفرنس سے ہم اس پر اپڈیٹ لے سکتے ہیں اور سولیسیٹر ہی لے سکتا ہے اپڈیٹ پاکستان میں بیٹھ کے جے آر پہ کوئی اپڈیٹ نہیں لے سکتا بات رہی پری ایشنر پوٹوکول کی تو پری ایشنر پوٹوکول میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپڈیٹ لے سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیس کہاں پہ گیا اور انہیں میل کر سکتے ہیں تو دیس ایٹ یہ تھی ویڈیو آج کی اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے ذرا سے بھی ہیلپ ملی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا کہ پری ایشنر پوٹوکول کیا ہے اور اس کو کیوں کیا جاتا ہے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ